فلموں کے نام بھلے ہی ایک ہوں پرنتو کردار کہانی وشے وستو کلاکار الگ الگ ہو سکتا ہے والی وڈ میں کئی فلمیں ہیں جو ایک ہی نام سے بنی ہے ان میں کئی فلمیں ہیں جو پہلے بنی فلموں کے اپکشا بعد میں اسی نام سے بنی فلم سے زیادہ پسند کی گئی کچھ فلمیں ایسی بھی ہیں جن میں پرانی فلموں کو زیادہ پسند کیا گیا کل ملا کر صرف نام ہی نہیں بلکہ درشکوں کی نگاہ میں کام کو زیادہ پرارتنک تازی جاتی ہے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے جتیند کی کچھ ایسی ہی فلموں کے بارے میں جو ایک ہی نام سے الگ الگ ابھی نیتاؤں نردیش کو دوارہ بنائی گئی ووکس آفیس پر ان کی کیا استیتی رہی سب کچھ بتائیں گے اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں دی گئی سبھی جانکاری انٹرنیٹ آدھارت جانکاری ہے جس کا سو پرتیشت صحیح ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں جتیندری شری دیوی کی سوپر فلم ہمت والا سے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ 1983 میں آئی اس فلم نے ہندی سینیما میں جتیندری شری دیوی کے نام کا ڈنگ کا بجھا دیا تھا اس وقت دشکوں نے جتیندری شری دیوی کی فلم کو اتنا پسند کیا کہ ہر نرماتا نردشک اس جوڑی کو لے کر فلم بنانا چاہتا تھا اس کے بعد اس جوڑی نے لگاتار جسٹس شوہدری توفہ موالی مقصد جیسی کئی سوپر ہٹ فلمیں دی 1983 میں ہمت والا چھے کروڑ کی کمائے کے ساتھ باکس آفیس پر چوتھے نمبر پر رہی تھی اور سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی 1998 میں میتھن چکورتی اور آئیشہ جلکا کی اسی نام سے فلم آئی اس فلم کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ اس فلم نے باکس آفیس پر لگ بھگ ایک کروڑ پچاس لاکھ کی کمائی کی جبکہ اس کا کل بجٹ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے تھا یہ فلم فلاپ رہی تھی 2013 میں ہمت والا نام سے ایک اور فلم بنی جس میں نظر آئے اجائے دیوگن اور تمنا بھاٹیا اس فلم کو پرسیدن نرماتا نردشک ساجد خان نے ڈائریکٹ کیا تھا اس فلم کے لیے انہیں تیکھی آلوچنا کا شکار ہونا پڑا تھا کیونکہ انہوں نے فلم کی ریلیس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ فلم بلوک بسٹر رہے گی جبکہ فلم فلاپ رہی اس فلم کی کہانی بھی 1983 میں آئی جتیندر شریدیوی کی فلم سے ملتی جلتی تھی فلم کے گانے نینوں میں سپنا اور تاکی اور تاکی کو بھی اس فلم میں لیا گیا تھا لیکن اجائے دیوگن کو بھی سمکشکوں اور درشکوں کے آلوچنا ملی کیونکہ اس فلم کے ان دونوں گانوں میں اجائے دیوگن اور تمنا بھاٹیا ڈانس میں وہ بات نہیں لاپا ہے جو 1983 کی ہمت والا میں جتیندر اور شریدیوی کے گانے نینوں میں سپنا اور تاکی اور تاکی میں درشکوں کو دیکھنے کو ملی 2013 میں آئی فلم ہمت والا بری طرح فلاپ رہی تھی فلم کا بجٹ لگ بگ 68 کروڑ تھا جبکی ورلڈ وائیڈ کلیکشن 65 کروڑ روپے تھا بات کرتے ہیں اولاد نام سے بنی وولی ووڈ فلموں کے بارے میں 1968 میں جتیندر بویتا کی اولاد نام سے فلم بنی 1967 میں اس جوڑی کی فلم آئی تھی فرج جس نے جتیندر کو راتوں رات سپلتا دلائی تھی 1968 میں آئی فلم اولاد فرج کی سپلتا کو نہیں دورہ پائی یہ فلم ٹاپ ٹوئنٹی فلموں میں بھی جگہ نہیں بنا پائی تھی اسے پانچ پوئنٹ دو آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ملے ہوئی ہے سال 1987 میں جتیندر جیپردہ شریدیوی کی جوڑی کی فلم اولاد نام سے ریلیج ہوئی ہے اس فلم کو پانچ پوئنٹ نو آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ملے ہوئی ہے کمائی کے معاملے میں فلم 1987 کی ٹاپ ٹین فلموں میں نمبر سات پڑھ رہی تھی اولاد نام سے صرف والی ووڈ میں ہی فلمیں نہیں بنی بلکہ اردو بھاشا میں بھی پاکستانی فلم بنی جسے ریلیج کیا گیا تھا تین اغسط 1962 کو بات کرتے ہیں سنجوگ نام سے بنی ہوئی والی ووڈ فلموں کے بارے میں سنجوگ نام سے ہندی سینما میں تین فلمیں بنی پہلی بار 1961 میں اس نام سے بنی فلمیں نجر آئے پردیپ کمار اور آنیتا گوہا فلم ٹوپ ٹوئنٹی میں جگہ نہیں بنا پائی 1972 میں جب امیتا بچن ہندی فلموں میں جگہ بنانے کے لئے سنگرش کر رہے تھے مالا سینہ کے ساتھ انہیں فلم ملی جس کا نام دیا گیا سنجوگ یہ فلم تمیل فلم ایرو کوڑو گل کا ریمیک تھی فلم کو چھے پوئنٹ دو آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ملیں گے کمائی کی ماملے میں فلم ٹوپ ٹوئنٹی میں جگہ نہیں بنا پائی 1985 میں جتیندر جے پردہ کی فلم سنجوگ آئی اس فلم میں جے پردہ نے ڈیبل رول کیا تھا بھارت میں اس فلم نے تین کروڑ چوئیس لاکھ کا کلیکشن کیا تھا جبکہ اس فلم کا بجٹ تھا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے فلم ہٹ رہی تھی آئی ایم ڈی بھی بھر ٹین آؤٹو سیونٹ ریٹنگ دی گئی ہے اس فلم میں جے پردہ کو پیسٹ ایکٹریس کے فلم پھر آوارڈ کے لئے ڈومینیٹ کیا گیا تھا اس لحاظ سے یدی دیکھا جائے تو جتیندر جے پردہ کی فلم سنجوگ تینوں فلموں میں سب سے زیادہ سفل فلم رہی تھی 1983 میں آئی انیل کپور کی فلم وہ ساتھ دن کا نام بھی پہلے سنجوگ رکھا گیا تھا بعد میں اسے بدل کر وہ ساتھ دن کر دیا گیا فلم ہے انیل کپور پہلی بار لیڈ رول مینیجر آئے تھے اس فلم کو بھی بہت پسند کیا گیا تھا بات کی جائے یدی انیل کپور کی تو انیل کپور کی سال 1967 میں جدائی نام سے فلم بنی تھی فلم باکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اسی نام سے جتیندر ریکھا کی سال 1980 میں فلم آئی تھی جو ہٹ رہی تھی اس فلم کو 5.8 آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی تھی انیل کپور کی جدائی کی کہانی 1984 میں آئی جتیندر کی فلم تحفہ سے کچھ کچھ ملتی جلتی ہے 1967 میں آئی جدائی میں انیل کپور کے ساتھ شریدیوی اور اورمیلا مارتون کر نظر آئی تھی جبکہ 1984 میں آئی تحفہ میں جتیندر کے ساتھ شریدیوی اور جیپردار نظر آئی تھی سال 1989 میں جتیندر جیپردار سنی دیول کی فلم مجبور آئی جسے 5.3 آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے فلم باکس آفیس پر کوئی خاص سفلتا نہیں دیکھا پائی بات کی جائے یدی امیتاب بچن کی تو سال 1974 میں مجبور نام سے فلم بنی تھی اس فلم میں امیتاب کے ساتھ پرون پوہی نظر آئی تھی فلم ہٹ رہی تھی فلم کو 7.1 آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے بات کی جائے اس فلم کی کمائی کی تو ایک کروڑ کی کمائی کے ساتھ فلم کمائی کے معاملے میں بارویں نمبر پر رہی تھی اسے سیمی ہٹ گوشت کیا گیا تھا جنجیر کے بعد اسی سال روٹی کپڑا اور مکان تتھا مجبور میں کیے گئے ابھی نئے کے بعد ہی امیتاب کو والی وڈ میں پہچان ملی تھی اس لحاظ سے جیدی دیکھا جائے تو امیتاب بچن پرون باوی کی 1974 ماہی فلم مجبور اب تک کی مجبور نام سے بنی فلموں میں سب سے سفل فلم رہی سال 1948 میں مجبور نام سے فلم بنی تھی لطا جی نے پہلی بار اس فلم کے گیت سے اپنی پہچان بنائی کی تھا دل میرا توڑا مجھے کہیں کا نہ چھوڑا اس سے پہلے 1948 میں آئی فلم شہید میں لطا جی کو نرماتا ششادر مکھر جی کے دوارہ یہ کہتے ہوئے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کہ ان کی آواز بہت پتلی ہے لیکن سنگیت نردشک غلام حیدر نے لطا جی کی آواز کو پہچانا اور انہیں 1948 میں آئی فلم مجبور میں گانے کا موقع دیا اس کے بعد لطا جی نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آج تک کوئی بھی محلہ پلی بیک سنگر لطا جی کا مقابلہ نہیں کر پائی جید ہی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں جید ہی اب تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کر آل پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آنے والی ویڈیوز کی آنے والی ویڈیوز کی